نہ نبی نے منع کیا نہ اللہ نے منع کیا کہ بیوی بچے نہ رکھے جائے مگر توجہ دلائی کیا توجہ دلائی کہ دیکھو اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے باز بیویاں اِنَّا مِنْ اَزْوَاجِكُمْ یعنی سب کے سب تو ایسی نہیں ہوں گی بہت نیک بیویاں بھی ہوں گی بہت عبادت گزار ہو سکتا ہے تم سے زیادہ اللہ والی ایسا بھی ہو سکتا ہے تم پانچ وقت کے نمازی نہ ہو مگر ہو سکتا ہے تمہاری بیوی پانچ وقت کی نمازی ہو تم سارے روزیں نہ رکھتے ہو ہو سکتا ہے بیوی رکھتی ہو تم اتنا قرآن نہ پڑتے ہو ہو سکتا ہے تمہاری بیویاں تو بہت قرآن پڑتی ہو تو سب کے سب نہیں فرمایا تمہاری بیویوں میں سے کچھ بیویاں اور کچھ بچے یہ تمہارے دشمن ہیں تو دشمن کیوں ہیں شان نزول کیا آیت کا کہ بات یہ تھی کہ جب جہاد کا حکم ہوا دین اسلام میں تو کچھ گھرانوں میں بیوی بچوں نے صحابہ اکرام کو روکا کہ آپ جہاد میں جا رہے ہیں ہم یہاں کے لئے رہیں گے ہمارا کون ہوگا آپ شہید ہو جاؤ گے تو ہم سے جدا ہو جاؤ گے روکا تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ تمہیں اللہ کی عبادت سے روک رہے ہیں جہاد ایک دینی فریضہ ہے جس کا حکم خود اللہ دے رہا ہے اللہ کے رسول خود شامل ہو رہا ہے جہاد میں غزوے میں اللہ کے رسول تو قیادت فرما رہے ہیں وہ قائد ہیں مجاہدین اسلام کے اور یہ تمہیں روک رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت شریفاً حاضل کی کہ دیکھو کچھ بیویاں کچھ بچے ایسے ہیں جو تمہیں نیکی سے روک رہے ہیں تو چاہے نیکی جہاد والی ہو چاہے نیکی اللہ کی ہیاد والی ہو چاہے نیکی کوئی اور قسم کی نیکی ہو جب کوئی بیوی جب کوئی اولاد تمہیں نیکی سے روکے تو سمجھنا یہ دوست نہیں ہے یہ دشمن ہے پھر ان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا دشمن سمجھنا کیونکہ جو چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ چاہے مخلوق میں سے کچھ بھی ہو انسان میں سے ہو جانور میں سے ہو یا کسی اور چیز میں سے ہو اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت میں نیکی کے راستے میں کوئی چیز دیوار بن رہی ہو تو اللہ فرماتا ہے اس کو دشمن سمجھو اب بیوی بچوں کا ذکر کیوں فرمایا کہ بندے کو محبت ہوتی ہے بیوی بچوں سے ہے نا بہت زیادہ ہے نا یا تو ہوگی مال سے یا ہوگی اولاد اور بیوی سے یہ تین چیزیں ہیں بیوی بچے اور مال ان کے پیچھے انسان خوار ہوتا ہے دنیا میں ہے کہ نہیں بعض گھروں میں بیویاں جو کہتی ہیں مرد کہتے ہیں اچھا وہی کریں گے چاہے وہ غلط بول رہی ہو مگر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کریں گے یہ نہیں کہتے ہیں کہ قبردار غلط بات کی تمہیں نہیں بعض مرد ہوتے ہیں نا درپک قسم کے وہ غلط کو بھی صحیح مان لیتے ہیں یہ نہیں بولتے ہیں غلط ہے اگر کوئی غلط بات بولے تو بجاہ اس کے لئے اس کو سمجھائیں کہ نہیں نہیں غلط ہے غلط نہ ایسا سوچنا نہ مجھے ایسا کہنا مگر نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ بیوی ہیں کچھ بچے جن کو تم اپنے لیے ایسا سمجھتے ہو کہ ان پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ان کے پیچھے خوار سب کچھ انہی کو سمجھ کر بیٹھ گئے نہیں فرمایا جب تک یہ تمہارے لیے اللہ کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو دوست سمجھو اور جہاں یہ دیوار بن جائیں تو بول سمجھو کہ دشمن ہے پھر موتات رہو احتیاط کرو ورنہ بیوی کا حقوق اپنی جگہ اولاد کے حقوق اپنی جگہ کھلاو پلاو ان کا خیال رکھو ان کے حقوق پورے کرو کوئی منع نہیں کرتا نہ اللہ منع کرتا ہے نہ اللہ کا رسول منع کرتا ہے جس بات سے تم کو روکا جا رہا ہے اور احتیاط کا مشورہ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بیوی بچے اللہ کے راستے میں تمہارے لیے رکاوٹ بن جائیں تو پھر ان کو ذرا دور رکھو پھر ان سے احتیاط کرو پھر ان کی بات نہ مانو یہ نہ ہو کہ اگر یہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہیں پڑھ رہے یہ کہیں حجبے نہ جاؤ تو حجبے بھی نہیں جا رہے یہ کہیں جہاد پہ نہ جاؤ تو جہاد پہ نہیں جا رہے یہ کہیں کہ مسجد نہ جاؤ تو مسجد نہیں جا رہے یعنی نیکی کا راستہ اگر ان کی وجہ سے بلوک ہو رہا ہے بند ہو رہا ہے نیکی کا راستہ تو پھر ان کو اپنی جگہ پہ رکھو اور ان کو خبردار کرو کہ خبردار اپنی جگہ رہو کھاؤ پیو عیش کرو آرام کرو جو کچھ تمہارا حق ہے تمہیں ملے گا مگر خبردار اللہ کے راستے سے اگر روکنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا